جو فیصلہ آج عدالت نے دیا ہے یہ میرے خیال میں صرف امران خان یا پیٹی آئی کے حلاف نہیں ہے بلکہ یہ پورے دنیا کے یہ صرف بوری پاکستان کے حلاف ہے یہ فیصلہ دیا ہے وہ در حیصل یہ ہے کہ اگر اپوزیشن والے پاور میں آتے ہیں سب سے پہلے وہ کام یہ کریں گے کہ جو اور سیس پاکستانیوں کے جو ووٹ کا حق ہے اور سیس پاکستانیوں کا جو باہر پاکستانی رہتے ہیں جس طرح امران خان نے ان کے لیے سیسٹم بنایا تھا کہ وہ باہر سے بھی ووٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ یہ ختم کریں گے سیکنڈی چیز وہ جو ختم کریں گے شباز شریف ٹرائی کریں گی جتنا پوزیشن والے پارٹگر پاور میں آجاتے ہیں تو دوسری چیز وہ نیب کو ختم کریں گے کیونکہ نیب میں انسان کے حلاف بہت زیادہ کیسیز ہوئے ہیں جس طرح پیٹی آئی کے گرنومیٹک کیسیز بنائے ہیں اور ان کی جو پھائی سے واہرہ رہے ہیں باہر وہ مالک ہیں ان کے حلاف کیسیز آیاں دالت کی طرف سے اور نیب کی طرف سے تو وہ ٹرائی کریں کہ نیب کو ختم کریں ہلو پرینڈ ویلکم بیکٹو مائی نیو بلوگ تو آج میں کہی گیا ہوا تھا اور اس وجہ سے بلوگ نہیں بنا سکا دراصل ہوا یہ کہ تقریباً دو تین دن سے پاکستان کی پلٹیشن میں جو آپوزیشن پارٹی ہے وہ سب میل کے خان صاحب کے حلاف انہوں نے ایک تحریک لے آئی ادم ادھماد کھاں جس میں سارے پاکستان کی تحریک انصاف کی اور پیٹی آئی کی جو ام این اے سے ان کو پائیسے دیئے کیا اور ان کو خرید لیے ام این اے کو خرید لیے جس کی جتنا اتحادی تھے پیٹی آئی کی ان سب کو خرید لیے اپوزیشن نے اور اپوزیشن نے یہ ثبت کی کہ ہمارے نمبر گیم جو ہے ہمارے زیادہ ہو رہے ہیں ابھی تو ہم اس کے اوپر ووٹنگ کریں گے اور ووٹنگ تھی تقریباً تین تاریخ کو تین تاریخ کو ووٹنگ تھی اور جیسے ہی ووٹنگ ہوتی ووٹنگ میں اپوزیشن کے گرنمبر دیتا آتے تو اوراں امران خان کی حکومت گیر جاتی اور اس میں فوراں شہباز شریف کو وزیر آزم بناتا اور اس طرح حکومت جو ہے اپوزیشن پارٹی کی حکومات آتی اور امران خان اپوزیشن میں چھلے جاتے تو امران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک گیم کریا جو ڈیپٹی سپیکر ہے کاسیم سوری انہوں نے یہ کیس کو بند کر دیا اور نیشنل اسیمبلی ڈیزورف کی انہوں نے کہا کہ یہ ہیر آئینی ہے اور ان سب کو مسترد کر دیا اس کے بعد بات چلی گئی عدالت کو تو آج جب میں خبر سن رہا تھا تو عدالت نے فائصلا دیا امران خان کے حلاف کہ یہ جو امران خان نے نیشنل اسیمبلی ڈیزورف کی اور سپیکر نے جو ہیر آئینی ہیر آئینی انہوں نے کام کی تو ڈیپٹی سپیکر کاسیم سوری نے تحریک ادم اعتماد کو ہیر آئینی کارا دیا اور اس کو مسترد کر دیا اور اس طرح انہوں نے جو خان صاحب امران خان صاحب نے انہوں نے نیشنل اسیمبلی ڈیزورف کی تو یہ بات چلی گئی عدالت کو اور عدالت نے ٹائم مانگ کہ ہم اس کے اوپر سوچیں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ ہیر آئینی کام کیا ہے انہوں نے یہاں صحیح کام کیا ہے تو آج تقریباً فائصلا آیا تو میں جیسے یہ ٹیم میں نے کوالپ بہت سارے خبریں آ رہے تھے جو کورٹ کا فائصلا تھا وہ امران خان کے حلاف آیا تو بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ بہت برا ہوا یہ ہوا ہے تو دراصل جو تقریباً تین تاریخ کو ہونے والا تھا امران خان نے ایک کارٹ کہنا اور جسی نیشنل اسیمبلی ڈیزورف کی اور اس طرح تو امران خان نے جو بات کو اس سیافت کو وہ بات تقریباً کمیشن کی طرف لے کے جانا تھا کہ الیکشن ہو جائے الیکشن کی طرف وہ بات کو لے کے جا رہے تھے لیکن جیسے ہی بات چلی گئی کورٹ کو تو کورٹ نے فائصلا سنا دیا ہے کہ جتنے چیزیں امران خان نے کی جتنے تحریکین صاحب نے جو چیزیں کی جو نیشنل اسیمبلی ڈیزورف کی اس طرح جو نیشنل ڈیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے جو تحریکت میں اعتماد کو مسترد کیا تھا وہ واپس ریواز ہوگی وہ سارے چیزیں واپس ہوگی ووٹنگ بھی واپس ہوگی سارے چیزیں واپس ہوں گے تو آپ پوزیشن والے بہت خود شروعے تھے کہ فائصلا ان کے حق میں آیا ہے رمیٹھائیاں وحیرہ بانٹ رہتے ہیں آپ پوزیشن والے کیونکہ ان کی نمبرز گیم جو ہے ان کے امنیس دیکھیں تو وہ آل ریڈی زیادہ ہے کیونکہ ان کے امنیس کو خریدہ گیا ہے پی ٹی آئی والے جتنے امنیس انہوں نے خریدہ ہوئے ہیں جو منحرف عرقین کہلائے جاتے ہیں تو انہوں نے ویسے بھی ووٹ خان صاحب کے خلاف ڈالنا تھا تو وہ جو سارے کام ہیں عدالت نے کہا کہ یہ واپس سے ہوگی نمبرز گیم مہرہ واپس سے شروع ہوگا تو فائصلا تو آل ریڈی وازے ہے کہ تقریبا کل کا پرسو کا ٹائم دیا ہے نو تاریخ کو یہ اسیمبلی دوبارہ واپس جو ہے ووٹنگ ہوگی اور اس میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ زیادہ تر اتحادی تحریکین صاحب سے چلے گئے ہیں اور عمران خان کے حکمت آلریڈی گیر چکی ہے تو بطلے میں بنے گا شباز شریف وازی رضم اور جسی پارٹی جو ان کے ساتھ پارٹی ہیں ان میں سے ایک صدر بنے گا اور اس طرح باقی جتنے پارٹی والے ان کو اہد دیے جائیں گے کچھ اریکین کو یہاں پر جو عدالت کی فائصلا ہے وہ پیٹی آئی نے آلریڈی ایکسیپٹ کیا ہے لیکن یہاں پر دو چیزیں ایسے ہوئے جو بالکل اس فائصلا میں نظرانداز کیے ہیں آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر ہے جس بیس پہ انہوں نے فائصلا سنایا تھا جس بیس پہ انہوں نے تحریک دماغ کو مسترد کیا تھا وہ ہوتا امریکہ کا مداحلت کیا ہے امریکہ نے مداحلت کی ہے جس کو ریز کورٹ کے فائصلا میں ان کی کئی بھی ذکر نہیں ہوئی تھی دوسری جو بات ہے اس فائصلا میں وہ یہ تھی کہ منہرے فراقین ہیں جو تحقیقی انصاف چھوٹکے اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہیں ان کے حلاف کوئی بھی فائصلا نہیں آیا ہے ان کے حلاف کوئی ایسے عدالت کی طرف سے ایسے کوئی بھی فائصلا نہیں آیا ہے کہ منہرے فراقین کیا گھریں گے ان کی سزا کیا ہے یہ بلکل دو چیزیں ہیں اس میں انکلوڈ نہیں کہ عدالتی فائصلا میں آر تیسری بات تھا جو ایم ای نیس خریدے گئے تھے اپوزیشن کے طرف سے جس کو کروڑ روپیا دیئے تھے ایک ایک ایم ایم ایس کو خریدنے کے لیے ان کے بارے میں بھی اس فائصلا میں کوئی یہ بات انکلوڈ نہیں کیا ہے اس فائصلا میں اس کو بھی نظر انداز کیا ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ تحریکین صاحب نے تو آلٹریڈی ایکسیپٹ کیا ہے اس فائصلا کو اور وہ ٹیم ہوئی تقریبا نو تحریک کو تو اس میں تائیسی باتیں شباز شباز شریف واضی رازم بن جائے گے اور اب کل کی پیٹھے کہ امران خان کا فائصلا کل کیا آنے والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ اسطیفے فیش کریں گے یا آپ پوزیشن کے ساتھ مل کے چلیں گے تو آج جون تینگس ہیں تو میرے خیال ہے میرے ساتھ آج کوئی آئیس دانے ہی کہ میں ولوگ بنانوں لیکن جب یہ سیچویشن دیکھی پلٹیشن کی تو میں نے کہا چلو آج بنا لیتے ہیں تو میں نے اپنے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس لوگ میں تینکس پر پہنچیں